سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیئے تاکہ آپ بھی ہمارے لیٹس ویڈیو دیکھ سکے السلام علیکم دوستو فیلکم ٹو برچینل اصطاد بالی ایکس آج جس ٹوپک پہ ہمیں بات کرنے والا ہوں وہ ہے بابو سیونٹی بابو سیونٹی کا صحیح ناموزیب تھا 23 اپریل 1993 کی پیدائج جیٹ ہے بابو سیونٹی کراچے شہر میں پیدا ہوئے بابو سیونٹی کو بچپن سے ہی ریڈنگ کا بہت شوق تھا اور بابو سیونٹی نے 2012 میں ایک بڑی ریس چلائی جہاں سے یہ بہت فیمس ہو گئے ان کی پہلی بڑی ریس اگنس بالی ایکس کے تھی ہائی وی ٹریک تھا سی جو آلٹر تھا اپنی زندگی کی بہت بڑی ریس چلانے کے بعد یہ بہت بڑے ریڈر بن کے کراچے گئے کراچے کے بڑے ریڈر میں ان کا نام بھی آ لیا 2012 کے دو سال بعد بابو سیونٹی کا بہت زیادہ نام آ گیا کراچے ریڈر میں اور بہت سارے لوگ ان سے ڈرنے لگ گئے کیونکہ فریس چلائی ریڈر بہت اچھے تھے اور بہت عجیب اور غریب طریقے سے بائیک چلاتے تھے پھینکنے میں کسی کو لات ماننے میں بہت زیادہ سمارٹ ریڈر تھی اور میں نے اس کی جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہے اس میں جیتے ہار کی ویڈیو میں نے ایک دیکھی ہے بس وہ آگینس والی ایکس کے جو بھی جس میں اس نے خود کہا تھا کہ ہاں جی ہم مہار گئے اس کے علاہ میں نے اس کی بہت کمرے سے دیکھی جس میں ان کی گاڑی پیچھے آئی ہے بابو سیونٹی کے چار بہن بھائی دیا تین بھائی ایک بہن بابو سیونٹی نے شادی چوبیس جولائی دوہزار چودہ میں کی شادی کے ایک سال بعد بابو سیونٹی کے بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام اشال ہے اس کا نک نیم بیبی سیونٹی ہے اشال نو اکتوبر دوہزار پندرہ میں پیدا ہوئی اشال کا ایک ساتھ برا ہونے کو آیا تھا کہ بابو سیونٹی نے ایک اور بڑی ریس جنگ کر لی تھی بابو سیونٹی نے یہ ریس جنگ کی اس سے پہلے بابو سیونٹی نے دو ریسے بھگائی اگینس والی ایکس کے شہرائے فیصل کر جو کہ ایک تو انہوں نے خود مانی تھی کہ ہار گئے لیکن دوسری میں انہوں نے ہار نہیں مانی تھی اور ان کا کچھ بڑا ہو گیا تھا ساکیب سنگی کے ساتھ جس نے غلط فیصلہ دے دیا تھا تو اس ریس کے ہارنے کے بعد بابو سیونٹی نے ایک ریس جنگ کر لی ساکیب سنگی کے ساتھ شہرائے فیصل ٹریک پہ جب وہ ریس جنگ ہوئی تو اکثر جو ریس کی ٹریک جو ہوتی ہے وہ ہے تین سے چار کلومیٹر یا پانچ سے چی کلومیٹر لیکن یہ ریس ٹسم ہوا دی تھی تو یہ ریس انہوں نے بڑھا دی تھی نو کلومیٹر کرتی یہ ریس ٹار گیٹ سے لے کر ریجن پلازا تک تھی فل فری سٹائر ریڈروں کے بیچ میں اس وقت کراچی ٹریک شہرائے فیصل پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا لیکن انہوں نے اپنی جان پہ بازی لگا کے اپنی جان پہ کھیل کے اس ریڈر کے دونوں ریڈر نے ہا کر دی یہ بابو سیونٹی کی راست ریس تھی کسی کو کیا بتا ہوتا ہے کہ یہ زندگی کی اس کی آخری ریس ہوتی بابو سیونٹی اس ریس میں آگے تھے بابو سیونٹی فیس بک پہ فرنس اوزی کے نام سے فیس بک پہ ان کی آئی ڈی ہے اور بابو سیونٹی کی کچھ باتیں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دو سال پہلے موٹس ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی ان سے دو سال پہلے بابو سیونٹی کو بابو سیونٹی کا ہف اتنا ریڈروں کے بیچ میں ہوگی ہے ریڈروں کے دلوں میں کہ وہ جب بابو سیونٹی ریس میں ایسی دیکھنے ہی گلاتے تھے لوگ کپ کپاتے تھے کہ یہ ہر ہی کس کی سائٹ سے آیا ہوگا کہ انہیں پھینک نہ دیکھنے میں لات نہ مارنے بابو سیونٹی نے اس کے علاوہ بڑی ریسی چلائی جس میں وہ جیتے بھیے ایک عدر ہارے بھیے بابو سیونٹی کا ایکسرن تیس اکتوبر چار بجے صبح شارف سیونٹی ایک کراچی گیا بابو سیونٹی نے جب ان کو جینا لے گئے جب ان کا ایکسرن ہوا تھا تو اس کے بعد تقریباً ایک مہینہ یہ ہسپٹل میں رہے بابو سیونٹی کی ڈیتھ پچیس نومبر جمعہ کا دن تا کہ بابو سیونٹی کی رات میں صبح ڈیتھ ہو گئے بابو سیونٹی بہت بڑی ریڈر تھے کراچی کے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کیونکہ اس چینل پر مجھے بہت سارے لوگوں نہیں بتا بنا بولا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بابو سیونٹی بنانے نہیں چاہیے تو ابھی ایک سال پورے ہونے کا آیا ہے بابو سیونٹی کا اس پچیس تاریخ کو پچیس نومبر کو بابو سیونٹی کا ایک سال پورا ہو جائے گا تو اس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں بابو سیونٹی نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا کہ میں بولوں کہ وہ اچھا کام کیا کوئی بہت بڑا اچھا کام پاکستان کیلئے کیا میں یہ تو نہیں کیا سکتا ہوئے انہوں نے کوئی اچھا کام کیا بابو میں یہ اس لیے بنانا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کی ریقیسٹ آئیم بہت سارے لوگ کی سوالات آئیم تو یہ ویڈیو بنانا ہی کا وقت سے صرف تھوڑی چھ انفرمیشن آپ لوگ کے لیے دینے تھی چلو کسی نے اچھا کام نہیں کیا اس سے ہمارا کوئی واسطہ تو نہیں بارل دعا کر سکتے اس کے لیے اللہ معافت فرمائے اس کی سو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس کومنٹ کیجئے اور لائک کیجئے اور اگر آپ کوئی ویڈیوز دیکھنی ہے ریسز کی اور نئینی ویڈیوز دیکھنی ہے کراتی کے ریسز کے بارے میں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ پر وچنگ اب تک کے لیے اتنے پیلتے ہیں دوسری ویڈیو میں اللہ حافظ